السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک بھائی کا سوال تھا کہ زکاة الفطر میں ہمیں کیا کیا دینا چاہیے اور اسے گریبوں میں کس طرح تقسیم کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد زکاة الفطر کے تعلق سے آپ کا یہ سوال کہ اسے کس طریقے سے غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ سامان جسے بطور اساسی غذا کی استعمال کرتے ہیں اس سامان کا ایک سا کے برابر ہم ایک کٹ بنا لیں اور مستحق غریب جو حدیث کے الفاظ میں مسکین کے آئے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو وہ غذا دے دی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بطور غذا کے جو چیزیں استعمال میں آتی تھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کنہ نخرجو زکاة الفطری ساعم من تعام تعام کہ کر کے یہ بات کلیر کی گئی ہے کہ بطور تعام کے جو چیزیں استعمال میں اس دور میں آتی تھی صحابہ کرام نکالتے تھے بطور تعام کے یعنی غذا کے اصلی غذا اساسی غذا کے جو چیزیں بعد میں استعمال میں آئیں گرچہ وہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہ رہی ہوں تو انہیں زکاة الفطر کے طور پر نکالا جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے آج کے دور میں بطور تعام کے جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ گہوں اور چاول ہے یہ اساسی غذا ہے اگر آدمی کے پاس یہ محسر ہے اور اس پر اکتفا کر رہا ہے تو وہ تور غذا کی استعمال کر سکتا ہے اور بھوکے رہنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو اگر کوئی شخص زکاة الفطر کے طور پر ڈھائی کلو جو کی ایک سا کے برابر ہے چاول اور ڈھائی کلو کے قریب یہ ہوں جو کی ایک سا کے برابر ہے اگر وہ زکاة الفطر کے طور پر نکال کر غریب میں تقسیم کرتا ہے تو اس کی زکاة الفطر صحیح اندرست ہوگی اور وہ تعام جو صحابے کرام اپنے دور کی اعتبار سے نکالتے تھے حاج کے دور کی اعتبار سے چاول ہوئے گئے ہوں ہم نے زکاة الفطر بطور قوت اور تعام کے غذا کے ہم نے اسے نکالا ہے اور غریبت پہنچایا ہے البتہ وہ چیزیں بطور اصلی اور اساسی غذا کے نہیں آتی جنہیں تکمیلی غذا کہا جا سکتا ہے جسے سوائیاں شکر چائے پتی اور ایک کٹ کے طور پر آٹھ تس پندرہ قسم کی چیزیں جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں عید کی مناسبت سے کچھ آئیسی چیزیں دینا جسے عام طور پر میٹھے کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں ڈش کے طور پر اسے تیار کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اسی ایک سا کے اندر تھوڑا سا چاول تھوڑا سا آٹا تھوڑا سا سوئی تھوڑی سا شکر تھوڑا سا یہ اور سب ملا جلا کر کے ایک سا کے برابر ہو جائے تو یہ اس مفہوم سے ہٹ کر کے ہوگا جو کی ایک سا تعام کے طور پر غریبوں کے لیے نکالا جانا مقصود ہے ہاں اگر یہ سب چیزیں ہم کرنا ہی چاہتے ہیں کہ اس دن اور دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ جسے تعام کے طور پر ہم نے دیا ہے یہ سب چیزیں بھی آ جائیں تو ہم ایک سا کے علاوہ میں ان کو شریک کر سکتے ہیں ایک سا ہم بطور تعام کے نکال دیں بطور اصل غذا کے اساسی غذا کے ڈھائی کلو چاول اور اس کے ساتھ تکمیلی چیزوں کو بھی اگر ہم دینا چاہتے ہیں جو کی زکاة الفطر کے علاوہ عام صدقات سے اس کا تعلق ہے اگر ہم دینا چاہتے ہیں کوئی حرچ کی بات نہیں دے سکتے ہیں عام زکاة سے ہم نے لے کر کے اور تکمیلی چیزوں کو اس کے ساتھ شامل کر لیا تو زکاة الفطر دھائی کلو چاول اور عام زکاة میں سے کچھ چیزیں ہم نے لے کر کے وہ سب چیزیں ہیں جس کا ابھی میں نے اشارہ دیا اور اس کے علاوہ ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ اس میں شامل کرتے ہیں کٹ کے اندر اگر ان سب کو ملا کر کے ایک کٹ ہم بنا رہے ہیں کوئی حرچ کی بات نہیں بشرتے کی زکاة فطر مستقل اساسی غزہ کے طور پر لیا جانے والا کھانا چاول یا گیہوں کی شکل میں دھائی کلو کے قریب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ تکمیلی غزہ کے طور پر کچھ اور بھی چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں چاہے عام صدقات سے اس کو لے کر کے یا عام زکاة سے اس کو لے کر کے اس کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں جو کی غریب کے استعمال کی چیزوں میں سے ہے ان کی ضروریات کی چیزوں میں سے ہے گرچہ وہ تکمیلی غزہ کے طور پر ہی سہی ایسا اگر ہم کرتے ہیں تو کوئی حل جنہی ہے لیکن اسی دھائی کلو کے اندر چاول کو یا گیہوں کو کم کر کے دیگر اور چیزوں کو اس کے ساتھ شامل جو ہم کرتے ہیں یہ دراصل دونوں قسم کی غزہوں کو ایک ساتھ جوڑنے والا معاملہ ہے ایک نورملی اور دوسرا اساسی اور بنیادی تو اساسی اور بنیادی پر فوکس کرنا ہے زکاة فطر کے اندر نہ کی تکمیلی غزہوں پر فوکس کرنا ہے تکمیلی غزہوں کے لئے آپ کے سامنے دو آفشن ہیں ایک عام زکاة کا اور دوسرا صدقات کا ان دونوں راستوں سے اگر آپ دیگر اور ضروریات کو اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں بے شک وہ صحیح اور درست ہے اور اسے کرنا چاہیے عام حالات میں بے کرنا چاہیے عید کی مناسبت سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن زکاة فطر کے حصے کو کم کر کے اور اسی میں دیگر اور چیزوں کو شامل کر کے اگر کر رہے ہیں تو صحیح اور درست راستے سے ہم اپنے آپ کو ہٹا لے رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح موقف کی طرف آئیں صحیح مفہوم کی طرف آئیں جو کی طعام کا صحیح مانا اور مفہوم ہے تاکہ ہمارا زکاة الفطر صحیح طور سے ادا ہو سکے اللہ حب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے رہنے اور دین کے تمام مسائل کو صحیح بنیادوں پر اختیار کرنے سیکھنے اور اس پر حمل کرنے کی توفیہ انعیت فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی